دوستو لیڈی ڈیانا کی زی تاررف کی محتاج نہیں آج ان کی وفات کو چوبی سال کا عرصہ بیچ چکا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ شہزادی آج بھی زندہ ہیں لیڈی ڈیانا کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ملکہ الیزبت کے بڑے بیٹے اور ولی احد شہدادہ چارلز کے ساتھ شادی تھی یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیڈی ڈیانا اور ان کی پیملی اس شادی سے قبل ملکہ الیزبت کی پراپرٹی پر بنے ایک گھر میں رہتی تھی اور لیڈی ڈیانا نے شادی سے قبل بطور نرسری ٹیچر اور اسسسٹن کے طور پر بھی کام کیا تھا یہی نہیں بلکہ لیڈی ڈیانا کی دادی اور نانی دونوں کسی زمانے میں ملکہ الیزبت کی اسسسٹن کے طور پر کام کرتی رہیں اور لیڈی ڈیانا کا خاندان کئی دہائیوں سے بریٹش اشرافیہ کا حصہ تھا لیکن 1981 کے بعد لیڈی ڈیانا کی قسمت کی کائی پلٹی اور اس شہزادی نے پوری دنیا میں سہل کا مچا دیا آئیے جانتے ہیں لیڈی ڈیانا کے بارے میں دوستو لیڈی ڈیانا کا پیدائشی نام ڈیانا فرانسس سپینسر تھا اور وہ یکم جولائی 1961 کو انگلینڈ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھی ان کا خاندان برطانوی شاہی خاندان کا پرانا وفادار تھا یوں کہہ لیں کہ ان کا خاندان شاہی خاندان کے لیے کام کرتا تھا اسی لیے لیڈی ڈیانا کا بچپن شاہی خاندان کے بچوں جیسا شاندار نہ تھا البتہ ان کی فیملی کو بریٹش اشرافیہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے خاص مراعات حاصل تھی لیڈی ڈیانا کی شخصیت شروع سے ہی پرکشش تھی ان کا ملکہ کے محل میں بھی آنا جانا ہوتا تھا البتہ جب لیڈی ڈیانا سات برس کی ہوئی تو ان کے والدین میں الہدگی ہو گئی اور وہ اپنے والد کے ہمراہ ستیلی والدہ کے ساتھ رہنے لگ گئی 1967 میں والدین کی الہدگی کے بعد ڈیانا کی زندگی مشکل ہو گئی وہ پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی البتہ انہیں پیانو بجانے، تیراکی کرنے اور رکھ کرنے کا بہت شوق تھا بلکہ ڈیانا بچپن میں ایڈ رکاسہ یعنی ڈانسر ہی بننا چاہتی تھی سولہ برس کی عمر میں ڈیانا نے پڑھائی چھوڑ دی اور لندن میں اپنی والدہ کے فلیٹ پر اپنی دو دوستوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اخراجات پورے کرنے کے لیے ڈیانا نے ڈانس انسٹرکٹر کے طور پر کام شروع کر دیا اس کے بعد ایک سکول میں بطور اسسٹنٹ بھی کام کیا یہی نہیں بلکہ مختلف پارٹیز میں مذبانی کر کے بھی بہت پیسے کمائے اور کبھی دوسروں کے بچوں کی نینی یعنی آیا بھی بنی دوستو، پرنس چارلز کی ڈیانا سے پہلی ملاقات 1977 میں ایک تقریب کے دوران ہوئی پرنس چارلز اس وقت 29 جبکہ لیڈی ڈیانا محس 16 برث کی تھی دونوں کی منگنی فروری 1981 میں ہوئی دوستو، لیڈی ڈیانا کی منگنی کی انگوٹھی 18 کیرٹ کے سفید سونے سے بنائی گئی تھی جس پر 12 کیرٹ کا ایک نیلم اور چودہ ہیرے جڑے ہوئے تھے اس وقت لیڈی ڈیانا ایک سکول میں ٹیچر اسسٹنٹ کی نوکری کر رہی تھی منگنی کے بعد ظاہر ہے لیڈی ڈیانا نے وہ نوکری چھوڑ دی کی پہلی دلہن تھی جو اس خاندان کا حصہ بننے سے پہلے کوئی ملازمت کرتی تھی جولائی 1981 میں ڈیانا اور پرنس چارلز کی شادی ہوئی دوستو، یہ شادی کی تقریب تاریخ کے اہم ترین ایونٹس میں سے ایک ہے اس شادی کو فیری ٹیل ویڈنگ کا نام دیا جاتا ہے شہزادی کے شادی کے لباس کو دس ہزار قیمتی موتیوں سے سجایا گیا تھا اور اس شاندار لباس کی مالیت اس وقت نو ہزار پاؤنڈ تھی کہاں جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر اس جوڑے کی شادی کی تقریب کو 75 کروڑ لوگوں نے دیکھا جبکہ 6 لاکھ اپرات اس جوڑے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تقریب کے راستوں پر موجود رہے دوستو، پرنس چارلز سے شادی کے بعد لیڈی ڈیانا پرنسز آف ویلز بن چکی تھی اس کے علاوہ بھی انہیں چار مختلف ٹائٹلز دیے گئے تھے انہیں برطانوی شاہی خاندان کی تیسری عالی ترین خاتون کا عزاز بھی مل چکا تھا پہلے اور دوسرے نمبر پر ملکہ اور ملکہ کی والدہ تھی دوستو، بحیثیت پرنسز آف ویلز لیڈی ڈیانا نے ملک کی کئی آفیشل تقریب میں شرکت کرنی ہوتی تھی اسی طرح مختلف ممالک کے ٹورز کرنا اور ان کی دعوت پر مختلف تقریب میں شرکت کرنا بھی پرنسز ڈیانا کے فرائز میں شامل تھا اس دوران انہوں نے کئی ممالک کے دورے کیے دوستو، لیڈی ڈیانا نے 1991، 1996 اور 1997 میں یعنی تین بار پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا آخری دو دورے سابق وزیر آزم عمران خان کی دعوت پر ان کے کینسر ہسپتال کی فنڈنگ کے لیے کیے گئے تھے دوستو، لیڈی ڈیانا کو پرنسز آف پیپل یعنی عوام کی شہزادی بھی کہا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ فلاہی کاموں میں ان کی غیر معمولی دلچسپی تھی لوگوں کی بڑی تعداد ان کی مددہ تھی دوستو، یہ عام سی بات ہے کہ کسی کی مقبولیت بہت زیادہ ہو اور لوگ اسے بہت پسند کریں تو ظاہر سی بات ہے اسے فالو بھی کیا جائے گا لیڈی ڈیانا کو اس بات کا خوب اندازہ تھا سال 1988 میں انہوں نے 191 مختلف تقاریب میں شرکت کی جبکہ 1991 میں ان تقاریب کی تعداد 397 تک بڑھ گئی دوستو، لیڈی ڈیانا نے بڑی حد تک اپنی توجہ فلاہی کاموں پر مضقوط کر لی تھی اور وہ کئی فلاہی تنظیموں سے براہرات منسلک بھی تھی لیڈی ڈیانا کے کارناموں میں سب سے اہم ان کا ایڈز کے مریضوں سے ملنا تھا وہ نہ صرف ان کو وزٹ کرتی تھی بلکہ ان سے ہاتھ بھی ملاتی اور گلے بھی لگاتی تھی دوستو، شاہی خاندان کا حصہ ہونے کی وجہ سے عوام کے لئے تو یہ بات ہی کافی عجیب تھی کہ پرنسس ڈیانا ایڈز کے مریضوں کو وزٹ کرتی تھی لوگ ایڈز کے مریضوں کے پاس جانے اور انہیں چھونے سے کتراتے تھے کیونکہ اس طرح کرنے سے یہ بیماری پھیلنے کا خچہ ہوتا ہے پرنسس ڈیانا کا یہ دردمندانہ رویہ عوام میں بہت مقبول ہوا اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز کی شادی صرف پندرہ برسی چلی اس دوران لیڈی ڈیانا نے دو بیٹوں کو جنم دیا پرنس ویلیم اور پرنس ہیری اس شادی کے ٹوٹنے کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں دونوں کی عمر میں بارہ سال کا فرق تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا کی طبیعت میں شرمیلہ پن شامل تھا اور وہ پبلک کے سامنے آنے اور تصاویر کھنچوانے سے کتراتی تھی ڈیانا کے شوہر پرنس چارلز کے کچھ اور خواتین سے تعلقات بھی اس الہدگی کی وجہ بتائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے ملکہ الیزبت اور ڈیانا کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں تھے اور بعض اوقات تو مرکہ الیزبت ڈیانا سے ناراض رہتی تھیں اور وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ڈیانا میڈیا کو یا لوگوں کو پرنس چارلز کی معاشقوں کے بارے میں بتائیں دونوں کی الہدگی آگس 1996 میں ہوئی البتہ لیڈی ڈیانا کو کافی حد تک اہمیت ملتی رہی کیونکہ وہ شاہی خاندان کے وارثان کی والدہ تھی اپنی وفات تک وہ ملکہ ہی کے ایک الگ گھر میں رہی دوستو لیڈی ڈیانا کی ڈاکٹر حسنات سے پہلی ملاقات 1995 میں برطانیہ ہی کے ایک ہسپتال میں ہوئی تھی ڈاکٹر حسنات ایک بریٹش پاکستانی سرجن ہے بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پرنس چارلز سے الہدگی کی وجہ بھی ڈاکٹر حسنات ہی تھے اسی لیے لیڈی ڈیانا نے تین بار پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا اور ڈاکٹر حسنات کو عمران خان کا کزن بھی مانا جاتا ہے لیڈی ڈیانا اور ڈاکٹر حسنات کے ماں بین جو کچھ بھی تھا اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ڈیانا نے پرنس چارلز سے الہدگی کے بعد کئی انٹرویو میں ایک خاص شخص کے ملنے کا ذکر بھی کیا تھا اسے لیڈی ڈیانا کا ایک اور دوست دو دی الفائد ہی سمجھا جاتا رہا کیونکہ لیڈی ڈیانا اکثر اس کے ساتھ دکھائی دیتی تھی شاہی خاندان کا حصہ ہونے کے باوجود آج تک لیڈی ڈیانا کی وفات کو ایک معمہ ہی سمجھا جاتا ہے 31 آگز 1997 کو پیرس میں کار حادثے میں لیڈی ڈیانا کی موت واقع ہو گئی تھی اس وقت وہ محض 36 برس کی تھی ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور اور ان کے ایک دوست دو دی الفائد کی بھی ڈیتھ ہو گئی جو اس وقت گاڑی میں ان کے ساتھ تھے اس حادثے میں صرف لیڈی ڈیانا کا باڈی گاڑ ہی زندہ رہ سکا دوستو یہ دراصل آدھی رات کا وقت تھا اور لیڈی ڈیانا گاڑی میں کہیں جا رہی تھی گاڑی نے ایک ٹنل سے گزرنا تھا کیونکہ کئی فوٹوگرافرز ہر وقت ان کا پیچھا کرتے رہتے تھے لہذا اس وقت بھی کچھ فوٹوگرافرز ان کی گاڑی کے پیچھے لے کے ہوئے تھے اس سے بچنے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے نارمل فیڈ کے مقابلے میں گاڑی کی سپیڈ دگنی کر دی تھی اسی لیے گاڑی بے کابو ہو کر ٹنل کی دیوار سے ٹکرائی ڈرائیور اور دو دی الفائد موقع پر ہی ایکسپائر ہو گئے جبکہ لیڈی ڈیانا کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ نہ بچ سکی دوستو پورے دنیا میں لیڈی ڈیانا کے چاہنے والے اچانک ان کی وفات کی خبر سن کر حیران ہو گئے تھے برطانیہ میں لوگ شاہی محل کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے ان کی آخری رسومات کو 32 کروڑ لوگوں نے ٹی وی سکرینز پر لائیو دیکھا تھا لیڈی ڈیانا کی زندگی میں ہی ان کی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی اس کتاب کو ان کی آٹو بائیو گرافی بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب شاہی خاندان کے ہی ایک رپورٹر نے لکھی تھی دوستو لیڈی ڈیانا ایک سٹائل آئیکن تھی ان کے کپڑے ان کا میک اپ اور ہیر سٹائل پوری دنیا میں فالو کیا جاتا تھا ان کی زندگی پر کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں حال ہی میں لندن کے کینسنگٹن پیلس پر لیڈی ڈیانا کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ایمکے ٹی وی کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی لیکن ہمیں کامنٹ کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ